بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے پورے پاکستان کو مبارک ہو کیونکہ آئی ایس آئی کا نیا ڈریکٹر جنرل ڈی جی تائنات کر دیا گیا ہے دشمنوں کی نیندے حرام کرنے کے لیے اور پاکستان کے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں ان کو موت اور جواب دینے کے لیے پاک فوج کی طرف سے ایک نئی چال کا آغاز کر دیا گیا ہے مالس من پاک فوج میں لیفٹی لینڈ جنرل کی اہم تقریریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں اور لیفٹی لینڈ جنرل فیض حمید کو انٹر سرویس انٹیلیجنس آئی کا ڈریکٹر جنرل ڈی جی تائنات کر دیا گیا ہے دیکھیں ناظرین پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی اور آئی ایس آئی اگر اپنے کام صحیح طریقے سے سر انجام نہ دیں تو آج جو پاکستان محفوظ بیٹا ہے یہ کب کا ہمارے دشمن ہمیں بیچ چکے ہوتے ہیں مادر سمین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلونڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں دیکھیں ناظرین سب سے پہلے ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائب سے کرنے چاہیں گے جنہوں نے جواب ہمیں کمٹس بکس میں دینا ہے کہ آپ لوگوں کے خیال میں آئی ایس آئی اور پاک آرمی کا کیا کردار ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے اور آپ کی نظر میں آئی ایس آئی اور پاکستان کی کتنی عزت ہے کتنی اہمیت ہے اور ان لوگوں کو آپ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی راہ ہے کمٹس بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں ناظرین حکومت پاکستان کے ایک ترجمان کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کو تبدیل کر کے کور کمانڈر گجروں والے تینات کر دیا گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے تحال اس حوالے سے کوئی علامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق لیفٹینٹ جنرل آمیر عباسی کو جی ایچ کیوں میں کور ماشر جنرل اور لیفٹینٹ جنرل منظم اجازت کو جی ایچ کیوں میں انجینئر انچیف تینات کر دیا گیا ہے رمسال ترقی پانے والے لیفٹینٹ جنرل ساحل شمشاد مرزا کو جی ایچ کیوں میں جوائنٹ جنرل کا عوضہ دے دیا گیا ہے کیا رہے کہ لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کو اکتوبر 2018 میں لیفٹینٹ جنرل نوید مختیار کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ایس آئی کا دی جی مقرر کیا گیا تھا لیفٹینٹ جنرل آسم منیر دی جی میلٹری انٹیلیجنس ایم آئی اور شمالی علاقہ جات میں فورس کمانڈ کے کمانڈر کے عوضوں پر بھی فرائز انجام دے چکے ہیں انہیں مارچ 2018 میں حلال انتیاز سے بھی نوازا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی تینات ہونے والے لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کی روہ برس اپریل میں لیفٹینٹ جنرل سہر شمشات سمیت دیگر چار افتران کے ساتھ ترقی کر کے لیفٹینٹ جنرل بنا دیا گیا تھا لیفٹینٹ جنرل فیض حمید ترقی کے وقت آئی ایس آئی میں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے طور پر کام کرتے رہے دیکھنے لیفٹینٹ جنرل فیض حمید پاک فوج کے بلوچ ریجیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے پنو آقل میں ایک دیویزن کی کمانڈ کی ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جمید باجبہ نے روہ سال تین اپریل کو آرمی میڈیکل کور کے یارہ برگیڈیر سمیت چالیس برگیڈیر کو منیجر جنرل کے عدے پر ترقی دینے کی منظوری دی تھی بعد اصان بارہ اپریل کو میجر جنرل سہر شمشاد مرزا میجر جنرل نومان محمود میجر جنرل عزر عباس اور میجر جنرل فیض حمید کیوں ترقی دے کر لیفٹینٹ جنرل مقرن کر دیا گیا تھا اور اب ان آفیسر نے ملک کی باگ دونڈ کو سبالنا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے آگے لے کر جانا ہے مجر سمین آپ دیکھتے ہیں کہ ان آفیسر نے ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے اور اپنی ڈیپٹی کو کس طریقے سے سرانجام دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل میجر عزر عباس اور فیض حمید کی ترقی پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ آفیسر اپنی ڈیپٹی کو دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں اور ان کا جذبہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے ان لوگوں کے خیال کے مطابق پاکستان کو ایک اعلی درجہ پر لے کر جانا ہے میجر جنرل آشف غفور صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم نے جن آفیسر کو جو جو رینک دی ہیں ہم ان پر قرید نظر رکھیں گے کہ کیا یہ لوگ اپنے کام صحیح طریقے سے سرانجام دیتے ہیں کہ نہیں مولی سبین اس کے پیچھے کیا بیان نظر آتا ہے کیونکہ حالی میں پاکستان کی پاک آرمی کے تین افتران جنہوں نے ملک پاکستان سے غداری کی اور پاکستان کی پاک آرمی کی جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ غدارے وطن کو لیگ کی جس پر کیا ہوا کہ پاکستان کی پاک آرمی نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کروائی کر کے ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی بازیس بھی پاکستان کی پاک آرمی کے اندر جتنے بھی افتران ہیں یا پھر جتنے بھی سپائی ہیں ان کو جو جو عوضے پر لگایا جاتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ملک کے دفاع کے لیے کام کریں لیکن اگر کوئی آفیسر وطن سے غداری کرے گا تو اس کی سزا صرف ایک ہے وہ ہے سزائے موت اور ابھی تک ریپورٹ کے مطابق جنرل فیض امید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی نیک دل اور خوش مزاد انسان ہیں وہ اپنا کام دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں اور انہوں نے خود کا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک آلہ درجہ پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں بے شک دن رات منت کیوں نہ کرنی پڑے موجود سبین یہ ہے ہماری پاک آرمی کا جذبہ ہماری آئی ایس آئی کا جذبہ کیونکہ جب تک پاکستان کی پاک آرمی اور آئی ایس آئی ملک کے دفاع کے لیے کام کرتی رہ گی تب تک ملک کے غدار کبھی بھی پاکستان پر نظر نہیں ڈال پائیں گے موجود سبین یہاں پر ہم آپ کو اپنی پاک آرمی اور آئی ایس آئی کا ایک آلہ ترین کرنامہ سناتے چلیں کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے لات بہت زیادہ خراب تھے لیکن جب عمران خان صاحب ایران کا دورہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہماری پاک آرمی کے لوگ تھے یا پھر ہماری آئی ایس آئی کے ایران کو بتایا کہ آپ کا جو میجر ہے جو کہ آپ کا جنرل میجر ہے پاک آرمی کا وہ غدار وطن ہے وہ اپنے ایران کے ساتھ غداری کر رہے اور پاکستان کے ساتھ بھی غداری کر رہے اور جتنی بھی انفرمیشن ہے آؤپٹ اور انپٹ وہ لیگ کر رہے جس کے بعد کیا ہوا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے آرمی کے جنرل کو ریٹیر کر دیا گیا یہ ہے کرنامہ ہمارے آئی ایس آئی اور پاک آرمی کے ہم اپنی پاک آرمی اور آئی ایس آئی کی جتنی بھی تعریف کریں موجود سے بھی کم ہوگی اس دورے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی پاک آرمی اور آئی ایس آئی کی بہت زیادہ تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہماری آئی ایس آئی اپنا بہتنی قدار ادا کر رہی ہے اور آج اس لیے پاکستان کے اندر جتنے بھی غدار ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے دیکھیں نظرین سب سے اہم بات اگر ہماری پاک آرمی کے وہ تین اپتران کو اگر آج گرفتار نہ کیا جاتا ہے تو اللہ نہ کرتا ہے ابھی پاکستان کے کیا حالات ہونے تھے کیونکہ پاکستان کی آرمی ملک پاکستان کے لئے اہم قدار ادا کر رہی ہے اہم انفرمیشن ہوتی ہے وہ انفرمیشن جو کہ دوسرے دشمن ممالک کو اگر لیگ کیا جائے تو پاکستان کی پاک آرمی اپنے دفاع نہیں کر سکتی اور وہی غدار وطن جو پاکستان کی پاک آرمی کے اندر رہے کے ساری انفرمیشن لیگ کر رہی تھی اس کے خلاف ہمارے سرکاری ادارے اور آئی ایس آئی دن رات کام کر رہی تھی اور آج دیکھیں کہ وہ انسان گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کو پھانسیوں کی سزا بھی سنا دی گئی ہے مولد سمین سات جنوری دوہزار تیس کو ہمارے آرمی کے سب سے عظیم اور پیارے انسان آئی ایس پی آر ریٹیر ہو رہے ہیں دنیا میں ایک آگ سی لگ گئی ہے کہ آئی ایس پی آر جب ریٹیر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پاک آرمی کی قیدت کون کرے گا کیونکہ آئی ایس پی آر نے جو جو بیان دیا جو جو انڈیا کو جواب دیا انڈیا کو مو چڑھ کے جواب دیا اور انڈیا کے جتنی دلائی کی اس بارے میں ہم آئی ایس پی آر کے جتنے بھی شکریہ ادا کریں گے کم ہوگی مولد سمین ہمارے آئی ایس پی آر آسف غفور صاحب بہت ہی نیک اور اچھ انسان ہے انہوں نے ملک کے دفاع کے لیے دن رات ایک کام کیا ابھی انڈیا اور پاکستان کے لات کتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے آسف غفور صاحب نے کیا کہا کہ ہم انڈیا کو بار بار باف نہیں کریں گے اگر اب انڈیا غلطی کرتا ہے پاکستان پر جنگ کرنے کی تو ان کو موت و جواب دیا جائے گا انڈیا کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا جس کے بعد کیا ہوا کہ پوری دنیا میں ایک ٹرینٹ سا بن گیا ہر لوگ یہی کہتا تھا کہ آئی ایس پی آر کب ریٹائر ہو رہے ہیں کب ریٹائر ہو رہے ہیں کیونکہ جب یہ ریٹائر ہو گے اس کے بعد ہی پاک آرمی کے ساتھ کچھ کیا جائے گا لیکن جہاں پر حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس ایک میسید پوری دنیا کو دینا چاہتا ہے کہ اگر ایک آئی ایس پی آر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی پاک آرمی کے جتنے بھی آفیسر آئیں گے یا پھر جتنے بھی صفائی آئیں گے وہ آئی ایس پی آر سے زیادہ میند کریں گے اور اپنے وطن کے لیے دن رات کام کریں گے کیونکہ ہماری آرمی اور آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ہے اس چیز کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری پاک آرمی کے جو بھی آفیسر ہے چاہے آسے غفور ہے یا پھر کوئی اور ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے کام کرتا ہے اور ہر وقت ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اس لیے ہم تمام میسج اپنے تمام دشمنوں کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز پر خوش نہ ہوں کہ دوہزار تئیس میں آسے غفور نے ریٹائر ہو جانا ہے تو اس کے بعد آپ کچھ کر پائیں گے تو یہ آپ کے خیال ہمیشہ کی طرح خیال ہی رہ جائیں گے مولنس مین اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاں کہ پوری دنیا کو پتا چل سکے کہ پاکستان کی پاک آرمی اور آئی ایس آئی پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے ہمیں جیسی کوئی نیو انفرمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیا کریں